اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں عمر جو جا بات کریں گے الیکشن 1970 سے لے کر اب تک ہونے والے پاکستان میں تمام قومی اسمبلی کے الیکشنز کے نتائج کی کس پارٹی کی جانب سے کس امیدبار نے الیکشنز میں حصہ لیا اور کس پارٹی کی جانب سے کس امیدبار نے کتنے ووٹ آسل کی اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ہونے والے الیکشنز میں اس سلکے میں کتنے فیصد ٹارناؤٹ دیکھنے میں آیا تو آج کے اس ویڈیو میں الیکشن کمیشن آ پاکستان کی جانب سے جاری کردہ نئی الکابندیوں کے مطابق ہمارا حلقہ ہے انہے پچاسی جبکہ الیکشن دوزار اٹھارہ میں اس سلکے کا نام تھا انہے اکانوے اس وقت یہ سرگودہ کا حلقہ نمبر چار ہے اس وقت اس سلکے کی مکمل آبادی کتنی ہے یہاں پہ خواتین اور مارد ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد کتنی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ نئی الکابندیوں کے مطابق کون کون سے علاقے اس سلکے میں شامل کیے گ اس ویڈیو کے آخر میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت اس سلکے میں کون سی پارٹی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے جبکہ ابھی ہم بات کریں گے الیکشن دوزار اٹھ سے لے کر اب تک ہونے والے تمام الیکشن کے نتائج کی الیکشن انہی سو ستر سے لے کر الیکشن دوزار دو تک کے مکمل نتائج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے آخری حصے میں تو ابھی ہم بات کرتے ہیں الیکشن دوزار اٹھ سے لے کر اب تک ہونے والے تمام الیکشن کے نتائ چار یہاں پہ ایم این اے کی سیٹ پر کام جاب ہوئے چودری انوار علی چیما جو کہ پاکستان مسلم لیقاق کی جانب سے امیدبار تھے تیسری ہزار پانچ سو چورانویں بوٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر ڈاکٹر زلفکار علی بٹی آئی پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے امیدبار تھے چھہ سٹھ ہزار تین سو بانویں بوٹ حاصل کر سکے تیسرے نمبر پر محسن شاہ نواز رانجہ ہے جو کہ ازاد امیدبار تھے اور فور ہنڈرڈ بوٹ حاصل کر سکے چوتھے نمبر پر احتشام مرتضیہ ہے جو کہ ازاد امیدبار تھے اور دوسو چھہ سٹھ بوٹ حاصل کر سکے پانچ میں نمبر پر سید عارف عباس شاہ ہے جو کہ ازاد امیدبار تھے ایک سو چار بوٹ حاصل کر سکے ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار آٹھ میں اس حلقے میں جو بیلڈ بوٹ کاسٹ ہوئے ایک لاکھ ستر ہزار نو سو اکاسی تھے تین ہزار چار سو چین میں بوٹ ریجیکٹ ہوئے ٹوٹل بوٹ ایک لاکھ چوہتر ہزار چار سو ستتر کاسٹ ہوئے جو ریجسٹرڈ بوٹرز کی بات کریں الیکشن دوزار آٹھ میں اس حلقے میں تین لاکھ بہتر ہزار تین سو اکامن تھی چیالیس اشاریہ آٹھ چی فیصد ترناؤٹ الیکشن دوزار آٹھ میں اس حلقے میں دیکھنے میں آیا ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار تیرہ کی تو الیکشن دوزار تیرہ میں اس حلقے کا نام تھا اینے سکسٹی سیون سرگودہ کالکہ نمبر چار یہاں پی ایم اینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے ڈاکٹر زولفکار علی بٹی پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سو امید بار تھے ایک لاکھ آٹھ ہزار نو سو بیس بوٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر چودری انمر علی چیمائے پاکستان مسلم لیگ کاف کی جانب سو امید بار تھے چار ہزار ایک سو تین ووٹ حاصل کر سکے پانچ میں نمبر پر محمد علی گجر ایڈوکیٹ آئے جو کہ ازاد امید بار تھے دو ہزار سات ووٹ حاصل کر سکے چھتے نمبر پر چودری ممتاز اکتر آئے جو کہ ازاد امید بار تھے ایک ہزار چار سو پانچ ووٹ حاصل کر سکے ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار تیرہ میں اس حلقے میں جو ویلڈ بوٹ کاسٹ ہوئے دو لاکھ بائیس ہزار آٹھ سو چالیس تھے آٹھ ہزار ایک سو اکسٹ ووٹ ریجیکٹ ہوئے ٹوٹل ووٹ دو لاکھ اکتیس ہزار ایک کاسٹ ہوئے جبکہ ریجسٹرڈ بوٹرز کی بات کریں الیکشن دوزار تیرہ میں اس حلقے میں تین لاکھ پینسٹ ہزار چھ سو نو تھی تریسٹ اشاریہ زیرو دو فیصد ترن آؤٹ الیکشن دوزار تیرہ میں اس حلقے میں دیکھنے میں آیا بھی ہم بات کریں الیکشن دوزار اٹھارہ کی تو الیکشن دوزار اٹھارہ سے پہلے کی جانے والی علقابندیوں کے مطابق اس حلقے کا نام اینے سکسٹی سیمن سے تبدیل کر کے اینے نائنٹی ون اکانمے سرگودہ کالکہ نمبر چار رکھا گیا یہاں پہ ایم اینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے ڈاکٹر ذلوکار علی بٹی پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سو امید بار تھے ایک لاکھ دس ہزار چھ سو چوبن ووٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر چودری عامر سلطان چیمہ اے پی ٹی آئی کی جانب سو امید بار تھے ایک لاکھ دس ہزار پانچ سو سکسٹی سیمن ووٹ حاصل کر سکے تیسرے نمبر پر حافظ طلعہ سعید آئے جو کہ اے اے ٹی کی جانب سو امید بار تھے گیارہ ہزار چار سو چودہ ووٹ حاصل کر سکے چوتھے نمبر پر تارک محمود آئے پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے امید بار تھے آٹھ ہزار سنتالیس ووٹ حاصل کر سکے پانچ پہ نمبر پر حافظ پران احمد آئے جو کہ ایم ایم اے کی جانب سے امید بار تھے سات ہزار چھ سو چو سٹھ ووٹ حاصل کر سکے چھٹے نمبر پر محمود شہزاد آئے جو کہ ازاد امید بار تھے چار ہزار ایک سو بوٹ حاصل کر سکے ابھی ہم پاتھ کریں الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے وقت سلکے کی مکمل آبادی کی الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے وقت سلکے کی مکمل آبادی تھی سات لاکھ سنتالیس ہزار سات سو آٹھ افراد پر مشتمل جس میں چار لاکھ اکامن ہزار دو سو بان میں ریجسٹڈ ووٹرز کی تعداد تھی دو لاکھ پچاس ہزار نو سو تین تیس میل جبکہ دو لاکھ تین سو انسٹھ فیمیل ووٹرز کی تعداد پر مشتمل یہ حلقہ تھا پولنگ سٹیشنز کی بات کریں تو تین سو پنتالیس پولنگ سٹیشنز تھے یہاں پہ ترنوڈ انسٹھ اچاریہ چار چھ فیصد دیکھنے میں آیا الیکشن دوزار اٹھارہ میں سلکے میں دو لاکھ بہتر ازار دو سو تیران میں ٹوٹل ووٹ پولڈ ہوئے ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار اٹھارہ کے وقت سلکے کے گوگل میپ کی تو وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ الیکشن دوزار اٹھارہ کے وقت سلکے میں کون کون سے علاقے شامل کیے گئے تھے جبکہ ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار چوبیس کی تو الیکشن دوزار چوبیس سے پہلے کی جانے والی الکابندیوں کے مطابق اس سلکے کا نام اینے اکانمے سے تبدیل کر کے اینے پچاسی سرگودہ کا الکا نمبر چار رکھا گیا اس وقت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت سلکے میں کون کون سے علاقے شامل کیے گئے ہیں جبکہ ابھی ہم بات کریں اینے پچاسی سرگودہ کا الکا نمبر چار کی مکمل آبادی کی تو اس وقت سلکے کی مکمل آبادی آٹھ لاکھ انہتر آزار آٹھ سو اسی افراد پر مشتمل یہ حلقہ ہے بات کریں اس وقت سلکے کے گوگل میپ کی تو وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انہیں پچاسی سرگودہ کا الکا نمبر چار اس وقت سلکے میں کون کون سے علاقے شامل کیے گئے ہیں وہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو بات کریں الیکشن دوزار چوبیس کی تو اگر آپ یہ ویڈیو الیکشن دوزار چوبیس سے پہلے دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے اسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو آپ ہمارے اسی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے یہ الیکشن دوزار چوبیس مکمل ہوں گے تو اس سے اگلے ہی دین آپ کے اس الکہ اینے پچاسی سرگودہ کا الکہ نمبر چار کے تمام الیکشن نتائج کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار چوبیس کی اس وقت اس الکے میں کونسی پارٹی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے تو سوشل میڈیا پر ہونے والے سرویز کو مدنظر رکھتے ہوئے اس وقت اس الکے میں پاکستان طریقے انصاف الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں اگر آپ اس الکے کے ووٹر ہیں اور آپ کی رائے ہم سے مختلف ہے تو آپ ہمیں اپنا فیڈبیک دے کر بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی رائے کے مطابق اس وقت اس الکے میں کونسی پارٹی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے آپ کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں جبکہ ابھی ہم بات کریں گے الیکشن انیس سو ستر سے لے کر الیکشن دوزار دو تاکہ مکمل نتائج کی ہم بات کریں الیکشن انیس سو ستر کی تو الیکشن انیس سو ستر میں اس الکے کا نام تھا انیے پچپن سرگودہ کالکہ نمبر تین یہاں پہ امینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے محمد زاکر قریشی جو کہ پاکستان پپس پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے اٹھتر ہزار چارسو اکتیس ووٹ آسل کی ہے دوسرے نمبر پر سید نسرت علی شاہ ہے جو کہ پی اینے کی جانب سے امیدوار تھے تیس سزار نو سو چاس بوٹ آسل کر سکے ابھی ہم بات کریں الیکشن انیس سو پچاسی کی تو الیکشن انیس سو پچاسی میں نار پارٹی الیکشن ہوئے اس وقت سلکے کا نام تھا انیے ستامن سرگودہ کالکہ نمبر تین یہاں پہ امینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے چودری انوار علی چیما جو کہ انتر ہزار ایک بوٹ آسل کی ہے دوسرے نمبر پر افضل خالد آئے جو کہ چونتیس سزار پائنس سو بہتر بوٹ آسل کی ہے تیسرے نمبر پر نیان نظر محمد آئے جو کہ ایک ہزار سات سو سات بوٹ آسل کر سکے چوتھے نمبر پر سراج دین آئے جو کہ ایک ہزار تین سو سمتالیس بوٹ آسل کر سکے ابھی ہم بات کریں الیکشن انیس سو اٹھاسی کی تو الیکشن انیس سو اٹھاسی میں سلکے کا نام تھا اینے پچاس سرگودہ کالکہ نمبر چار یہاں پہ ایمینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے چودری انمر علی چیما آئی جی آئی کی جانب سے امیدبار تھے اکتر ہزار دو سو چو سٹھ بوٹ آسل کیے دوسرے نمبر پر چودری فرق جبید چمن آئے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدبار تھے پنتالیس ہزار سات سو تری سٹھ بوٹ آسل کر سکے تیسرے نمبر پر سید نسرت علی شاہ آئے جو کہ ازاد امیدبار تھے آٹھ ہزار تین سو تری پن بوٹ آسل کر سکے باقی امیدباروں کے نام اور ان کے اصل کردہ بوٹ آسل سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جبکہ ابھی ہم بات کریں الیکشن انیس سو نوے کی تو الیکشن انیس سو نوے میں اصل کے کا نام تھا انہیں پچاس سرگودہ کل کا نمبر چار یہاں پہ ایمینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے چودری انمر علی چیما آئی جی آئی کی جانب سے امیدبار تھے ازاد امیدبار تھے اور ایک ہزار بوٹ آسل کر سکے چوتھے نمبر پر حاجی محمد اشرف آئی جو کہ ازاد امیدبار تھے اور آٹھ سو بائس بوٹ آسل کر سکے ابھی ہم بات کریں الیکشن انیس سو تیرانوے کی تو الیکشن انیس سو تیرانوے میں اس سلکے کا نام تھا انہیں پچاس سرگودہ کل کا نمبر چار یہاں پہ ایمینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے چودری انمر علی چیما جو کہ پاکستان مسلمی قنون کی جانب سے امیدبار تھے انتر ہزار تین سو ساٹھ بوٹ آسل کی ہے دوسرے نمبر پر ریاض امیر علیہ آس عبدالحق کا ہے جو کہ پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے امیدبار تھے اور چھاسٹھ ہزار انتالیس بوٹ آسل کر سکے تیسرے نمبر پر چودری سلطان احمد ججہ ہے جو کہ پی آئی ایف کی جانب سے امیدبار تھے اور چار ہزار پانچ سو اٹھامن بوٹ حاصل کر سکے ابھی ہم بات کریں الیکشن انیس سو ستانوے کی تو الیکشن انیس سو ستانوے میں اس حلقے کا نام تھا انہیں پچاس سرگودہ کل کا نمبر چار یہاں پہ امینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے ملک عمر اسلم جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدبار تھے انہسی ہزار چھے سو چھاسٹھ بوٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر تنویر سلطان ابوان آئے جو کہ ازاد امیدبار تھے چھتیس ہزار چھے سو سترہ بوٹ حاصل کر سکے تیسرے نمبر پر آصف حسین ویرکا ہے جو کہ پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے امیدبار تھے گیارہ ہزار چار سو اکیس بوٹ حاصل کر سکے چوتھے نمبر پر محمد اسلام آوان آئے پی ٹی آئی کی جانب سے تین ہزار نو سو سترہ بوٹ حاصل کیے پانچویں نمبر پر مصررت نظیر آئے جو کہ ازاد امیدبار تھے اور ایک ہزار چھے سو پچپن ووٹ حاصل کر سکے ابھی ہم پاتھ کریں الیکشن دوزار دو کی تو الیکشن دوزار دو سے پہلے کی جانے والی حلقابندیوں کے مطابق اس حلقے کا نام این اے سکسی سامن سرگودہ کال کا نمبر چار رکھ دیا گیا یہاں پہ ایم این اے کی سیڈ پر کام جاب ہوئے چودری انور علی چیمہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی جانب سے امیدبار تھے چوراسی ہزار نو سو انیس ووٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر شمس نوید چیمہ ہے جو کہ ایم ایم اے کی جانب سے امیدبار تھے اٹھتیس ہزار ایک سو چھتیس ووٹ حاصل کیے تیسرے نمبر پر چودری حفیظ اللہ چیمہ ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدبار تھے اور بائیس ہزار تین سو تیس ووٹ حاصل کر سکے